کتنی تحقیقات کتنی ریسرچز آپ کو سناو انگنت لا تداد بینیفٹس اور فوائد ہیں رمضان کے اور روزے کے فیزیکل سپریچول ایکنومیکل سائیکولوجیکل ہر ہر جگہ پر رمضان کا امپیکٹ گہرا اثر ہے دیکھیں میرے سامنے اس وقت ویب ایم ڈی یہ امریکہ کی بہت ہی اوثنٹک اور مستند ایک سورس ہے ہیلتھ کا ریلیٹڈ اس کی ریسرچ موجود ہے روزے پر کہ this is a willful abstinence یعنی آپ اپنی مرضی سے بھوکا رہ رہے ہیں ایسا نہیں کہت پڑ گیا ہے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا پیٹ خراب ہے no it's your own will اور دن کے کچھ حصوں میں آپ نے کھانا کھانا ہے یعنی سہری اور افتاری میں اور جو بنیادی دن کا حصہ ہے main day جو working hours ہے اس میں آپ نے بھوکا رہنا ہے ہوتا کہ when you are fasting less toxins are flowing in your blood ویب ایم ڈی کے مطابق جب انسان روزہ رکھتا ہے اس کے خون میں جو زہریلے مواد ہوتے ہیں toxins گندے مواد ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں خون صاف ہو جاتا ہے اور جب یہ صاف خون آپ کے جسم میں گردش کر رہا ہے آپ کی سوچے بھی صاف ہوتی ہیں اور پھر یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ طاقت جو پہلے آپ حضم کرنے میں استعمال کر رہے تھے جب آپ کھانا کھاتے ہیں کھانا پیٹ پہ جاتا ہے تو جسم کو طاقت چاہیے ہوتی ہے اس کھانے کو حضم کرنے کے لیے اور ٹائم لگتا ہے اس میں خون بھی زیادہ چاہیے ہوتا ہے لیکن جب کھانا کھائی نہیں رہے پیٹ میں خوراک نہیں ہے تو حضم کرنے کے لیے جو طاقت چاہیے تھی وہ اب نہیں چاہیے اور وہ طاقت اب دماغ استعمال کرے گا so fasting is a blessing اور اسی لیے adjust ہوتے ہوئے باڈی کو کچھ ٹائم لگتا ہے شروع شروع میں جو لوگ روزہ رکھتے ہیں نیا نیا سر میں درد ہوتی ہے چکر آتے ہیں یہ صفائی ہو رہی ہوتی ہے درحقیقت کہتے ہیں کہ during fasting your brain has an access to cleaner blood stream so you have clear thoughts sharpness of memory good memorization کہ جب آپ کے دماغ کو صاف خون ملے گا آپ کی یاداش پیتے اچھی ہوگی سوچے بھی بکھریں گی نہیں اور بہت اچھا psychological impact پڑے گا اور پھر to shell of excessive fats یعنی مٹاپے کم کرنے کے لیے تو روزے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جب آپ صبح سہری کھاتے ہیں آپ کا جسم اس سہری سے توانا ہی حاصل کرتا ہے پھر سہری ختم ہو جاتی ہے اور اب کھا تو نہیں رہے آپ توانا ہی کہاں سے حاصل کرے گا جسم جسم پھر فازل چربی جو موجود ہے fats ہیں ان کو گھلائے گا ان کو استعمال کرے گا تو اگر دھیان سے روزہ رکھا جائے اس کے بہت سے فوائد ہیں لیکن اگر آپ کھاتے ہی رہیں گے جس طرح پہلے افطار کی پھر افطار کے بعد رات کا کھانا کھایا پھر رات کے کھانے کے بعد اور سہری سے پہلے پھر کھانا کھایا پھر سہری کھائی اور بہت زیادہ چکنائی والی اور دیگر ایسی چیزیں استعمال کی تو پھر ڈیزائربل ویٹ لوس نہیں بلکہ انڈیزائربل ویٹ گین ہو جائے گا یعنی وزن کم نہیں ہوگا بلکہ زیادہ بڑھ جائے گا اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے اللہ تعالی ہم سب کو اچھی صحت کے ساتھ خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے